ہلو فرینڈز اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری دمائے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آج میں آپ کے ساتھ سمپل چکن کری کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے اور کھانے میں یہ اتنا ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس آسان سی ریسپی چکن کری کو ہم کیسے بناتے ہیں سمپل چکن کری بنانے کے لئے ہم نے ہاف کیجے چکن لیا ہے چکن کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد اِسٹھا پانی جو تھا اسے ہم نے ڈرین کر دیا ہے کچھ پاورڈر سپائیسیس لے گے جس میں آدھا چمچ ہلوٹی پاورڈر لیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ لال میریش پاورڈر آدھا چمچ جیرہ پاورڈر لیں گے ایک چمچ کشمیری لال مرچ پاورڈر لیں گے اس کو ڈالنے سے چکن میں بہت اچھا کلر آتا ہے یہ آفشنل ہے اور آدھا چمچ کالی مرچوں کا پاورڈر لیں گے نمک اور مرچ کی کوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجیے گا کچھ ثابت مسالے لیں گے جس میں دو تیش پتہ لیں گے ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا لیں گے ایک بڑی لائچی لیں گے تین لاغ لیں گے اور چار سے پانچ کالی مرچے لیں گے تو چلیے باقی کے سامان میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جس میں ایک چمچ ادھرک اور ایک چمچ لہسن کا پیشٹ لیں گے تین میڈیم سائز کی پیاس کو ہم نے باریک کٹ کر لیا ہے ایک مٹی بھر کر دھنیا لیا تھا جس کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور دو ہری مرچ لیں گے 50 ایمل کے قریب دہی کو ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے سے آپ ضرور سے بیٹ کر لیجئے گا ایک چمچ گرم مسالا پاؤڈر لیں گے اور ایک چمچ نمک لیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے گا جس حساب سے آپ کو نمک اور مرچ رکھنی اور ساتھ ہی اس میں ہم ادھرک اور لیسن کے پیشٹ کو ڈال دیں گے اور اس میں باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا دھنیا اور ہری میرش ہم گارنیسنگ کے لیے بچا لیں گے اور ساتھی میں اس میں ہم دہی آئٹ کر دیں گے دہی کو آپ بہت اچھے سے بیٹ کر لیجئے گا اس میں لمس وغیرہ نہیں رہنا چاہیے اور ان سبھی چیزوں کو ہاتھ سے ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے تو چکن کو ہمیں بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے سبھی چکن میں مسالوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کے ایک گھنٹے کے لیے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو چلیے نیکسٹ پروسس کی طرف چلتے ہیں ایک پین میں ہینڈٹ ایمل کے قریب تیل ایڈ کر دیں گے تیل کو ہمیں بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے اب اس میں ہم باریک کٹی ہوئی پیاس کو ایٹ کر دیں گے گیس کا فلیم ہائی ٹو میڈیم کر دیں گے ہائی ٹو میڈیم فلیم پر ہمیں پیاس کو بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے پیاس کو آپ بہت اچھے سے فرائی کر لیجئے گا اس میں جو ایک مٹھاس ہوتی ہے اس کو دور ہونے تک اور پیاس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے ہمیں تو یہ دیکھئے پیاس ہماری بہت اچھے سے گولڈن فرائی ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک باول میں نکال لیتے ہیں پیاس کو ہمیں باول میں نکال لینا ہے اس کا ہمیں ایک پیش تیار کرنا ہے اسی سے ہماری چکن کرویں بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے تو آپ یہ اسٹیپ ضرور سے کر لیجئے گا اور سیم آئل میں ہم ثابت مسالوں کو ایٹ کر دیں گے اور گیس کا فلیم ہمیں لو ٹو میڈیم کر دینا نین مسالے ہمارے جل جائیں گے اسے ایک نٹ کے لیے بہت اچھے سے کریکل کر لیں گے جس سے مسالوں کا فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے تو مسالے ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب اس میں ہم میرینیٹ کی ہوئے چکن کو ایٹ کر دیں گے اور گیس کا فلیم میڈیم ٹو ہائی کر کے ہمیں چکن کو بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ تک ہم چکن کو بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے چکن کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس میں سے مسالوں میں جو ایک کچھاپن ہوتا ہے اور چکن میں جو ایک اسمل ہوتی ہے اس کو دور ہونے تک ہمیں چکن کو بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب چکن ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو مسالوں سے تیل بلکل الگ ہو جائے گا تو آپ سمجھے گا کہ چکن ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو گیس کا فلیم آپ میڈیم ٹو ہائی کر کے چکن کو فرائی کیجئے گا تو یہ دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تیل ہمارا مسالوں سے بلکل الگ ہو گیا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم جو ہم نے پیسٹ پیاس کا پیسٹ تیار کیا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے اور دو منٹ تک مسالوں کے ساتھ اور چکن کے ساتھ اس کو بھی بہت اچھے سے فرائی کر لیں گے پیاس تو ہماری آل ریڈی پکی ہوئی تھی لیکن اس کو ہم دو منٹ تک پکائیں گے تو پیاس اور مسالیں سب ایک ساتھ چکن میں بہت اچھے سے مل جائیں گے تو دو منٹ تک ہم گیس کا فلیم لوگ کر کے مسالوں کو پیاس کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس درمیان گیس کا فلم لو کر دیجئے گا نہیں تو مسالے ہمارے جل جائیں گے تو گریوی ہماری دیکھنے میں اچھے نہیں لگے گی اور نہیں اس کا ٹیشٹ اچھا آئے گا تو پیاز کو ہم نے بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم گریوی لگا دیں گے تو یہاں پر میں نے 200 ایمل کے قریب پانی ایٹ کر دیا ہے اس میں ہمیں 200 ایمل کے قریب پانی ایٹ کر دینا ہے آپ کو جیسے گریوی رکھنی ہے اس حساب سے آپ پانی ایڈجیسٹ کر لیجئے گا چکن میں ہمیں ایک اوبال آنے تک ویٹ کر لینا ہے ایک اوبال آنے کے بعد گیس کا فلم ہم لو کر دیں گے اور لو فلم پر ہم چکن کو 10 سے 15 منٹ تک بہت اچھے سے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھئے چکن میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب گیس کا فلم ہم لو کر دیں گے لو فلم پر ہم 10 سے 15 منٹ تک چکن کو بہت اچھے سے کوک کر لیں گے تو آپ پین پر کیپ لگا کر چکن کو بہت اچھے سے کوک کر لیجئے گا اگر آپ کا چکن نہ گلے تو آپ کوکنگ ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں تو 10 سے 15 منٹ ہو چکا ہے ہم چکن کو چک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری چکن کری کتنی اچھے بن کر تیار ہوئی ہے چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اس کی گریوی بہت پرفیکٹ تیار ہوئی ہے ایک بار ہم چکن میں سبھی گریوی کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں ہم باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا اور ہری میرچ کو ایٹ کر دیں گے ہری میرچ کو ہم بلگل لاشٹ میں ایٹ کریں گے جس سے اس کا فلیور چکن میں بنا رہے ہیں جب ہم ہری میرچ کو لاشٹ میں ایٹ کرتے ہیں تو اس کا فلیور چکن میں بہت اچھا لگتا ہے اور ہری میرچ اور ہری دھنیا کو چکن کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ تک چکن کو ہم اور کک کر لیں گے جس سے ہری میرچ کا فلیور چکن میں بہت اچھے سے ریلیز ہو جائے تو دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چکن کو چکل لیتے ہیں تو یہ دیکھئے چکن ہمارا بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوا ہے اس میں سے بہت ہی اچھے خوزبو آ رہی ہے تو چلی اس کو ہم سرب کر لیتے ہیں یہ دیکھئے چکن کری ہماری بن کر برکت ریڈی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا یہ کتنے کم سامان میں اور بہت ہی ایزلی بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے چپاتی نان کسی کے ساتھ بھی سرب کیجئے بہت ہی ٹیشٹی لگتا ہے آپ اسے چولوں کے ساتھ بھی سرب کیجئے بہت ہی ٹیشٹی بن کر تیار ہوتا ہے یہ بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر فیش ٹائم آئے ہیں تو آپ سے ہمیں بھی لیکویشٹ ہے بھی نہ سسکرائب کیا نہ جائیے گا تینک یو 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 تینک یو